بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کیسے ہیں آپ سب فرینڈز میں امید کرتی ہوں آپ سب ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج میرے کچن میں میں آپ کے ساتھ بڑی مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہے بیف چنگ پلو تو اس کے لیے یہ میں نے بیف لیا ہے طبیباً بیف جو ہے میں نے بڑے پیسز میں لیا ہے اس کو میں نے چھوٹے پیسز میں نہیں کروایا کیونکہ میں اسی میں بنانا چاہ رہی تھی تو یہ بیف ہے میں نے نہاری بیف لیا ہے آپ چاہیں تو بیسے بون کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ رائس ہیں انہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گئے میں نے کھوکے رکھا ہوا ہے پانی میں تو یہ دو بڑے سائز کی ٹمائٹو ہیں سلائس میں کٹے ہوئے اور اسی طرح سے دو بڑے سائز کی امین ہیں ہاف کپ اس میں یوگرٹ کا ڈالے گا اور جی یہ سارے جو سپائسز ہیں درائی سپائسز جو ڈلتے ہیں میں نے ان کی ساری کھنٹری جو ہے وہ لکھ دیئے سکین پہ اور اس کے علاوہ یلو پوڈ کلر اس میں ڈلنا ہے تو چلیں آپ چلتے ہیں کوکن کی طرف سب سے پہلے پین میں میں نے تقریباً ڈیڑ کا پائل کر ڈالا ہے اور اب اس میں جو میں نے انڈین ڈالے ہیں انہیں آپ نے انڈین کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہلکا سا میڈیم ہیٹ پہ انہیں آپ نے جی تو انڈین کو ہم نے اس میں آئل میں ڈالنا ہے اور میڈیم ہیٹ پہ انہیں آپ نے فرائی کرنا ہے لیکن انہیں بہت زیادہ نہیں فرائی کرنا انہیں بس ہلکا سا آئل میں مکس کرنا ہے اور جیسے میں باقی ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں انہیں آپ نے لائٹ برون کرنا ہے یہاں پہ انہیں لائٹ برون نہیں کرنا بس ہلکا سا آئل میں مکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو میٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اسے فرائی کرنا ہے تو یہ میٹ کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے کیا تو یہ پہل پر کے ساتھ اچھی طرح بھائی کرنا ہے آپ نے جو میٹ کے ساتھ ڈالیں میرے پاس نے ہاری کا گوسٹ پڑا ہوا تھا تو میں اسی سے بنا رہی ہوں لیکن اگر آپ جوسرہ جو رائلی کو آسکت ساتھ اچھی طرح کیا اگر آپ چاہیں تو اتنے بڑے سائز میں پیسیز لے کے تو آپ ان کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو اب اس میں پیسیز رکھے ہیں تو انہیں یہاں پہ بہت دھیان سے نا آپ نے لانا ہوتا ہے ایک تو یہ دھیان رکھنا ہے اپنے کے آئل نا آپ کے گرے اور پیسیز جائے وہ ٹوٹنے بھی نہیں چاہیے اب یہاں پہ تو نہیں ٹوٹیں گے جب ساکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد چانس ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے نا تو اس میں سب سے جو جس بات کا دھیان رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ پیسیز نہ ٹوٹنے پائیں جی تو اب اس میں یہ جنجر گرلک پیسٹ میں نے ڈالا ہے تقریباً دو چمچ اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ میں گھر میں ریڈی کر کے رکھتی ہوں اس میں اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو یہ گوشت کے ساتھ ہی ڈالنا ہے انین کے ساتھ اسے نہیں فرائی کرنا بہت زیادہ آپ نے یہاں پہ جو گوشت کے پیسٹ ہیں انہیں بہت زیادہ نہیں آپ نے ہلانا بس ہلکا ہلکا ساتھ اسے آپ نے آئل میں فرائی کرنا ہے بس دو سے تین دفعہ آپ اسے اس کی سائٹ چینج کریں گے تو یہ فرائی ہو جاتے ہیں موسیقی تو یہ تقریباً میں نے چھ سے آٹھ منٹ کے لیے میں نے اسے فرائی کیا میڈیم ہیٹ پہ اب جو میں نے سارے آپ کو ڈرائی سپائسز بتائے ہیں وہ ڈالنے ہیں اس میں سپائسز اس میں جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے سپائسی بنانا ہے تو تھوڑا ہی زیادہ ڈال لیں جو ریڈ چیلی اس میں ڈالی ہے یہاں پہ یا پھر آپ اس میں جو گرین چیلی پیسٹ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب سپائسز کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے ان کو جو پیسز میں نے جتنے سائز کے لیے تھوڑا سا فلپ کرنا انہیں مشکل ہوتا ہے تو تھوڑا سا آپ نے دھیان سے دو تین دفعہ فلپ کرنا ہے اب اس میں جائے گا یہ پلین یوگرٹ ہے یہ ڈال رہی ہوں میں تو یہاں پہ آپ اسے یوگرٹ کے ساتھ بھی اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اب جائیں گے اس نئے سلائس میں کٹے ہوئے ٹمیٹو اچھا جب اس میں ہم نے یہ ڈالنے ہیں ٹمیٹو ڈالنے ہیں تو پانی کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں ڈالنے کی گوست کیا جو اپنا پانی ہوتا ہے وہ اور اس میں ٹمارٹر ڈالے ہیں ان کا پانی اتنا ہو جاتا ہے کہ اسی میں ہی آپ نے اسے بلکل لو ہیٹ پر گھلانا ہے گوست کو پانی نہیں ڈالنا اس میں نا آپ چاہیں تو پریشر ککر میں بھی جو گوست ہے اس کو آپ ٹنڈر کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو نا ٹوٹنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں وہ سلو ہیٹ پر جب ہم بناتے ہیں نا تب ہی ہوتے ہیں پریشر ککر میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ یہ پیسز جانا وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو تقریباً میں نے اسے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ رکھا تھا لو ہیٹ پر تو یہ پیسز ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے تھے یہ دیکھیں بیٹ مارٹر کا اور گوست کا پانی اتنا ہو گیا کہ ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب اس میں جو پانی آ گیا وہ کافی ایسے گوست دھگلانے کے لیے بس ایک دفعہ آپ نے فلپ کرنا ہے یہاں پہ اور کوشش کریں کہ جو موٹی والی سائیڈ ہے وہ اس پانی میں ڈپ ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی اس میں پانی ہو گیا اب اس میں پانی نہیں ڈالنا اور اسے لو ہیٹ پر آپ نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پکانا ہے یا پھر جب تک جو پیسز ہیں گوست کے وہ سوفٹ نہیں ہو جاتے تب تک آپ نے ضرور پکانا ہے اسے جو پھر گھنٹہ ہو گیا میں نے اسے راکھ دیا تھا لو ہیٹ پر اب یہاں سے جو احتیاط کا کہاں میں وہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ گوشت جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے اس میں گل چکا ہے اور اگر آپ اس کو نان سٹاپ ہلائیں گے تو جو پیسز ہیں نا اس کے گوشت کے وہ ہڈیوں سے علاق ہو جائیں گے اور جو ہم بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پھر نہیں بنتا نا لیکن اگر آپ چاہیں تو بے شک آپ یہاں پہ علاق بھی کر سکتے ہیں لیکن ہڈی کے ساتھ ہی مزا آتا ہے اس لو ہڈی کا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے پیسز نکال دی ہیں اس میں سے تو نکالے اس لی ہیں کیونکہ جو میں نے اس میں ٹمارٹر ڈالے ہیں اور انین ہیں پانی سارا اس کا ڈرائے ہو گیا اور اس میں میں یہ ڈال رہی ہوں پلوہ مسالہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ میں بنا رہی ہوں سم ٹائم ہم لوگ وہ بریانی اور جو ریگلر پلوہ ہم بناتے ہیں وہ کھا کہا کہ دل جانا وہ تنگ آ جاتا ہے تو اس سے سم ٹائم دل کرتے ہیں کہ کچھ ڈیفرنٹ بنا کے تو بچوں کو دیا جائے تو ساتھ ہی سٹوک پہ یہ میں نے رائس رکھے ہوئے ہیں ان میں میں نے زیرہ ڈالے ہیں اور یہ تھوڑا سا نمک ڈالے ہیں تو اب اس میں سے پانی تھا وہ سارا میں نے ڈرائے کیا اور گوشت اب اس میں ڈال دیا ہے گوشت اب بھی اس میں ڈالنا ہے اور پھر اسے پلوہ مسالہ ڈالنا ہے تو اس کے ساتھ پھر اسے آدھا گھنٹ اپکانا ہے بس پیسز ڈالیں اور ہلانے نہیں ہیں یہاں پہ آپ نے نے فلپ نہیں کرنا اور آدھے گھنٹے کے لیے ایسے لو ہیٹ پہ جو ہے وہ کوک کرنا ہے وہ ہو چک ہے اور جو چاول ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انہیں بھی بہت زیادہ نہیں آپ نے سافٹ کرنا جب آپ ان کو گوائل کرنا ہے آپ نے جی تو اب اسے یہاں پہ ہم نے تیہ لگانی ہے نیچے میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تاکہ جو چاول ہیں وہ ہمارے لگے نا تو اب پہلے پیسز رکھوں گی اور پھر جو سارا اس کا مسالہ ہے وہ میں ڈالوں گی تو اس کی تیہ جائے نا وہ بس دو ہی لگتی ہیں یہ جو ہے نا کچھ بہت زیادہ اس میں مسالہ نہیں ڈالتے جو اس کا گوشت کے ساتھ جو مسالہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں بنتا اگر زیادہ مسالہ ڈال لیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم وہ بریانی بنا لیں جیسے ہم لوگ وہ اپنے ریگلر جو بریانی بناتے ہیں بہت زیادہ مسالوں کے ساتھ اور ہنین آٹومیٹو کے ساتھ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ڈالتا یہاں پہ بس آپ نے لیمن رکھنے اور آپ کی اپنی چوائس ہے لیمن بھی نہ رکھیں اور گرین چلی بھی آپ کی اپنی چوائس ہے اگر آپ چاہیں تو نہ رکھیں یہ ماشاءاللہ سے اتنا مزے کا بنا تھا بہت زبردست بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے اور ضرور بنانا ہے بچے بھی اور سارے گھر والے بھی خوش ہو کے کھا لیتے ہیں یہ میں نے اس کی دو ہی طے لگائی ہے ماشاءاللہ اور اوپر اس کے میں نے یلو کلر ڈالا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا جو کلو مسالہ ہے وہ میں اوپر ڈال رہی ہوں تو چاول آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چاولوں کو بہت زیادہ سافٹ نہیں کرنا آپ نے بس اب اسے بیس سے پچیس منٹ کے لیے آپ نے دام پہ رکھنا ہے چاولوں کو ہم نے فلی نہیں نہ سافٹ کیا فلی بوائل نہیں کیا تو اس لئے انہیں ٹائم دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بیو بن بیس سے پچیس منٹ میں نے دیئے اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس یہ سپونوں کے لیے اسے پچیس منٹ میں نے فلیپ کرنے کے لیے کیونکہ چاول ٹوپ جاتے ہیں اگر آپ سپون کریں تو اسی جو وڈ کی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ اس سے کوشش کریں کہ اس سے آپ نے فلپ کریں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں مسالیں میں نے زیادہ نہیں ڈالے کیونکہ یہ میں نے پلو بنایا ہے جتنے میں نے اس میں ڈالے ہیں انیا اور ٹومیٹو تو وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گئے ہیں تو چلیں اب اس سے میں آپ کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھ کے آپ کے بیموں میں پانی تو آ رہا ہوگا آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بڑا مزے کا بنت ہے بہت زبرداست بنا ہے میں نے بھی ویسے فرس ٹائم ہی بنایا ہے اور میرے بچوں نے بہت زیادہ افثان کیا ہے میری عزبن کو بہت اچھا لگا جی تو یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار بیش چنگ جو فلو ہے وہ ریڈی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا زبرداست بنایا ہے اور یہ جتنا دیکھنے میں مزے کا لگ رہا ہے اتنا ہی یہ کھانے میں ٹیسٹی بنایا تھا اس کے ساتھ میں نے رائتہ بنایا ہے اس میں جس میں نے انین اور کیوکمبر کٹا ہے یہی اس کے ساتھ مزے کا لگتا ہے تو آپ بھی پلیز ضرور ٹرائے کریں اور ریسپی کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا بنے گا آپ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیا کریں مجھے انتظار رہتا ہے آپ اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو پلیز آپ دو منٹس ضرور دیکھا کریں اس کے بعد آپ نے اپنی رائے کا ازار کرنا ہوتا ہے دروائیز جو آپ کے کمنٹس ہیں وہ سارے سپیم میں چلے جاتے ہیں اور ہماری جو ساری افرٹ ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ بھی تک میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی سی ریسپی جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں بہت شکریہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے کہ اللہ آپ سب کو بھی پوش رکھے اپنی زمان میں رکھے تینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی